السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ و السلام علی عبادہ اللہی نصطفہ فعل اللہ جل وعلا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وردتی للقرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم رواہ بخاری محسن اپن ایک ایڈ میں میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ آج بفضل اللہ ارائد فی تجوید القرآن کا پانچوں درس سماعت فرمانی کے سعادت حاصل کر رہے ہیں آج کے درس میں ہم نون اور میم مشددتین اور میم ساکن کے احکامات پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر اکی سے آج کے درس کی ہم شروعات کرتے ہیں صاحبی کتاب رقم طراز ہیں حکم نون والمیم المشددتین کہ نون اور میم جب مشدد ہوں جب نون یا میم پر تشدید ہو تو اس وقت اس کا کیا حکم ہے فرماتے ہیں لنون والمیم المشددتین حکم واحد کہ نون اور میم مشددتین کے لئے ایک ہی حکم ہے یکسا حکم ہے وہوالغنہ اور وغنہ کا حکم ہے والغنہ تو لغتاً الترنم اور لغوی طور گنہ ترنم کو کہتے ہیں گن گنانے کو کہتے ہیں یعنی جب نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا تو کچھ دیر ان کی آواز کو ناک کی جڑ سے یعنی ناک کی جو جڑ ہے جیسے خیشوم کہتے ہیں وہاں اس آواز کو لے جائے جاتا ہے اور پھر ایک علف کی بخدر اس آواز کو روکنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے ترنم کے ساتھ اور وہی گنہ ہے وَاِسْطِلَاحًا صَوْتٌ لَذِيذٌ مُرَكَّبٌ فِي جَسْمِ النُونِ وَالْمِيمِ اسطلاحی طور یہ ایک ایسی میٹھی اور مرکب آواز ہے جو نون اور میم مشدد سے حاصل ہوتی ہے پھر کچھ مثالیں دی جاتی ہے امثلتٌ عَلَى النُونِ وَالْمِيمِ الْمُشَدَتَئِن چند مثالیں ہیں نون اور میم مشدد کے بارے میں یہاں حسب سابق صاحبی کتاب نے ایک جدول یا ایک ٹیبل کے ذریعے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نون مشدد کی دو مثالیں ہیں اور پھر دوسرے حصے میں میم مشدد کی دو مثالیں ہیں جیسے دوسری مثال ہے یہاں نون مشدد ہے اور دوسری مثال میں بھی نون مشدد ہے یہیں پہ غنہ ہوگا یعنی ترنم کے ساتھ اس کی آدائیگی ہوگی جیسے پھر میم کی میم مشدد کی مثالیں ہیں یہاں میم مشدد محل شاہد ہے اور پھر دوسری مثال سمنا کل لا سیعلمون یعنی یہاں دونوں جگوں پر دو دو مثالیں ہیں نون مشدد کی دو مثالیں یعنی جہاں نون پہ جو ہے تشدید ہے وہاں ترنم کے ساتھ اس کی آدائیگی ہوگی اور جہاں میم پر تشدید ہے وہاں ان کی آدائیگی ترنم کے ساتھ ہوگی یعنی گنہ کے ساتھ پھر ہے مزید کچھ شرح اور وضاحت ہے فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ مثالیں جو اسٹیبل میں دی گئی ہیں آپ کے لئے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نون اور میم جب مشدد ہوں تو ان کے لئے گنہ کا حکم ہے یعنی گنہ کے ساتھ ان کے آدائیگی ہوگی اور وَيُسَمَّا كُلُّم مِنْهَا اور دونوں کو یعنی نون مشدد اور میم مشدد کو ان دونوں حرف کو اس وقت حرف گنہ کا نام دیا گیا ہے حرف گنہ مشدد پھر ایک شعر کے ذریعے سے سمجھانے کی مزید کوشش فرمائی وَغَنَّ مِي مَنْ ثُمَّ نُونًا شَدَدَا وَسَمَّكِ لَا حَرْفٍ غُنَّةٍ بَدَا اس کے بعد کچھ جو ہے مشق کے لئے جو ہے اور کچھ مثالیں دی گئی ہیں تاکہ مزید نون مشدد اور میم مشدد کی مشق ہو سکے تمرین عَلَى النُونِ وَالْمِيمِ الْمُشَدَدَتَن یہ تمرین ہے یہ مشق ہے نون اور میم مشددتیں کے بارے میں جیسے پہلی مثال ہے دوسری مثال ہے تو پھر یہ جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نون مشدد جو ہے اس نون مشدد کو یہاں پہ حرف غُنَّة مشدد کا نام دیا جاتا ہے اور دوسری مثال میں نون مشدد یہ جو ہے میم مشدد اسے حرف غُنَّة مشدده کا نام دیا جاتا ہے اسے ہم پہلی والی مثال میں ہم اسے حرف غُنَّة مشددہ اس نون مشدد کو کہیں گے اور پھر میم مشدد کو میم جو ہے مشددہ جو ہے اسے حرف غُنَّة مشددہ کا نام دیں گے پھر یہاں کچھ سوالات صاحبی کتاب پوچھتے ہیں پہلا سوال ہے اذکر حکم نون والمیم المشددتین کہ نون اور میم مشددتین جب یہ تشدید کی حالت میں ہوں جب ان کے تشدید ہو اس وقت ان کا کیا حکم ہے اسے ذکر کریں دوسرا سوال ہے عرف الغنہ کی گنہ کیا ہے گنہ سے مراد کیا ہے وہ بتائیں اور تیسری مثال ہے اذکر اربعہ امثلہ لنون والمیم المشددتین کہ آپ چار مثالیں ایسے لائیں جس میں نون اور میم مشددتین کا حکم ذکر کیا گیا ہو آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ لفظ گنہ جو ہے یہ چونکہ ناک کی جو جڑ ہے وہاں سے اس کے آدائیگی ہوتی ہے خواہشوں سے یہ میں انشاءاللہ آپ کو اس درس کے آخر میں دوسری سکرین جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر مزید انشاءاللہ اس کے وضعت ہوگی اور سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کے بعد احکام المیم الساکنہ احکام المیم الساکنہ یعنی میم ساکن جو ہے اس کے احکام بیان فرما رہے ہیں المیم الساکنہ ہی اللہتی لا حرکت اللہ میم ساکن سے کیا مراد ہے میم ساکن سے وہ میم مراد ہے جس پہ کوئی حرکت نہ ہو بغیر حرکت کے میم یعنی جازم ہوں اس پہ وَلِلْمِمِ الساکنہ ثلاثتہ احکام وَحِیَا فرماتے ہیں کہ میم ساکنہ جو ہے اس کے تین احکامات ہیں اور وہ درجزیل ہی پہلا حکمِ الْإِخْفَى دوسرا ہے الْإِضْغَام اور تیسرا ہے الْإِظْحَار ہمیں یہ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ ہم جو ہے جو ہم نے نون ساکن اور تانوین کے احکامات پڑھے ہیں وہاں بھی ہم نے الْإِخْفَى الْإِضْغَام اور الْإِظْحَار کے قواعد دیکھے لیکن یہ احکامات جو ہیں یہ صرف میم ساکن کے بارے میں ہیں جبکہ وہ احکامات نون ساکن اور تانوین کے بارے میں ان احکامات اور ان احکامات میں بہت فرق ہیں وہاں اخفہ سے کچھ اور مراد ہے اور یہاں دوسری چیز مراد ہے تو یہاں جو ہے الْإِخْفَى یہ پہلا قائدہ ہے تو پہلے ہم اسی حکم اور قائدے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے الحکم الاول الْإِخْفَى پہلا حکم جو ہے وہ اخفہ کا ہے وَيَكُونُ عِنْدَ حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْبَا یہ اخفہ جو ہے یہ صرف ایک حرف میں ہوتا ہے اور وہ با ہے یعنی جب میم ساکن ہوگا اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس وقت یہ قائدہ پایا جاتا ہے اخفہ کا قائدہ تو یہاں پھر اس جدول میں ٹیبل میں جو ہے کچھ مثالیں دی گئی ہیں اور پھر اس اخفہ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے پہلی مثال وَمَنْ يَعْتَوْسِمْ دِلَّهِ یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہے یہاں یہ چیز ہمیں اس پہ گور کرنا ہے وَمَنْ يَعْتَوْسِمْ بِاللَّهِ یعنی ہاں پہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہے اس لئے یہاں پہ اخفہ کا قائدہ پایا جائے گا دوسری مثال مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِي مَا لَهُمْ یہاں دیکھنا ہے میم ساکن کہاں پہ ہے اور اس کے بعد با کو دیکھنا ہے یہاں میم ساکن ہے اس کے بعد با ہے تو یہاں بھی اخفہ کا قائدہ پایا جاتا ہے تیسری مثال يُرُضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ تو یہاں بھی میم ساکن کے بعد با ہے تو تینوں جگوں پر جو ہے یہ اخفہ کا قائدہ جو ہے پایا جاتا ہے پھر شرع اور توضیح ہے یعنی مزید وضاحت ہے مِنَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ الْمُبَيِّنَةِ یہ گزشتہ واضح جو مثالیں ہیں فِي الْجَدْوَلْ تیبل میں يَتَبَيِّنُ لَنَا ہمارے لئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس تیبل کے ذریعے سے ان مثالوں کے ذریعے سے اَنَّ الْمِيمَ السَّاکِنَةِ اِذَا وَقَى بَعْدَهَا الْبَا کی جب مِيم ساکنہ کے بعد بَا واقع ہو جائے یعنی مِيم ساکن ہو اور اس کے بعد بَا آ جائے تو وَلَا يَكُونُ ذَلَكَ اِلَّا مِنْ قَلِمَتَيْنُ یہ لازمان دو کلموں میں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ مِيم ساکن اور بَا ایک کلمے میں ہوگا بلکہ لازمی طور پہلے کلمے میں مِيم ساکن ہوگا اور دوسرے کلمے میں پھر بَا ہوگا قَانَ حُکْمُهُمَ الْإِخْفَى مَعَ الْغُنَّةِ تو یہاں پہ جو ہے اس کا حکم اخفہ کا ہے گنہ کے ساتھ یعنی یہاں اخفہ ہوگا ادا کیا جائے گا جیسے کہ ہم نے گزشتہ مثالوں میں دیکھا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ یعنی یہاں اخفہ ہوگا گنہ کے ساتھ وَيُسَمَّا اِخْفًا شَفَوِيًا اور اس اخفہ کو اخفائی شفوی کا نام دیا گیا جبکہ وہاں جو ہے صرف اخفہ کا نام دیا گیا تھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں اور یہاں اسے اخفائی شفوی کا نام دیا جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عربی میں ہونٹوں کو شفا تن کہتے ہیں تو یہاں جو ہے اخفائی شفوی جو ہے میم ساکن کے بعد جب با آجائے اور اخفہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے میم کے آجائی کے وقت یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں ہونٹوں کا خوشکی والا حصہ یہ ملتا ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام اخفائی شفوی رکھا گیا ہے تو پھر حسب صابق یہاں بھی صاحبی کتاب نے تین اشعار کے ذریعے سے اس گزشتہ قائدے کو بہت ہی حسین انداز میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے جو طلاب جو حضرات ان اشعار کو بغور یاد کریں گے اور انہیں صحیح طریقے سمجھنے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ انشاءاللہ ان اشعار کے ذریعے سے انہیں آسانی ہوگی جو ہے آسانی بھی ہوگی اور یہ قواعد جو ہے یاد بھی رہیں گے انہیں انشاءاللہ آسانی کے ساتھ پھر یہاں بھی تمرین دی گئی ہے گزشتہ قائدے کے حوالے سے جیسے یہاں میم ساکن ہے اس کے بعد با ہے تو اب جواب ہے یہاں اخفاء شفوی لأنہو وقعباد المیم ساکن الباء وهی تخفہ عندها یہاں کیا وجہ ہے اخفاء کی اخفاء شفوی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تو یہاں جو ہے اس آواز کو چھپایا جائے گا مخفی رکھا جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ یہاں اخفاء شفوی پایا جاتا ہے پھر دوسری مثال مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ یہاں بھی میم ساکن کے بعد با ہے اور یہی وجہ ہے یہاں بھی اخفاء شفوی کا قائدہ پایا جاتا ہے کیونکہ یہاں بھی میم ساکن کے بعد با پایا جاتا ہے پھر یہاں بھی تین سوالات پوچھے گئے ہیں پہلا سوال ہے اذکر احکام المیم الساکنہ کہ میم ساکن کے احکامات ذکر کیجئے دوسرا سوال ہے مَا هُوَ الْحَرْفُ الَّذِي تُخْفَ عِنْدَهُ الْمِيمُ الساکنہ کہ وہ کون سا حرف ہے الَّذِي تُخْفَ عِنْدَهُ الْمِيمُ الساکنہ جس کے پاس میم ساکنہ کو چھپایا جاتا ہے اور پھر تیسرا سوال ہے اذکر اربعة امثلہ للمیم الساکنة المخفات کہ آپ چار مثالیں بیان کریں میم ساکنہ مخفیہ کے بارے میں جسے چھپایا جاتا ہے ادا کرتے وقت جس کے آواز کو چھپایا جاتا ہے اس کی آپ کو چار مثالیں یہاں پہ بیان کرنی ہے پھر صفحہ نمبر پچیس پہ میم ساکن کا دوسرا حکم بیان کیا جاتا ہے الْحُکْمُ الثَّانِي الْإِدْغَامُ دوسرا حکم اِدْغَامُ کا حکم ہے وَلَهُ حَرْفٌ وَاحِدْ وَهُوَ الْمِيمِ اور یہ جو ہے یہ حکم بھی صرف ایک ہی حرف میں پائے جاتا ہے اور وہ ہے میم کا حرف صاحب کا قائدہ جو ہے یعنی اخفہ کا قائدہ اخفہ شفاف کی قائدہ وہ اگر میم ساکن کے بعد با پائے جائے تب وہ قائدہ جو ہے اس وقت پائے جائے گا اور یہاں ادْغَامُ کا قائدہ اس وقت پائے جائے گا جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہوگا تو یہاں بھی ٹیبل کے ذریعے سے سمجھانی کی کوشش کی گئی ہے پہلے مثالوں کے ساتھ پھر وضاحت کی گئی ہے جیسے خَلَقَ لَكُم نَا فِي الْأَرْغْ خَلَقَ لَكُم یہاں میم ساکن ہے اس کے بعد دوسرا میم ہے تو یہاں بھی اس آواز کو کچھ دیر چھپائے جاتا ہے تو یہاں دوسری مثال ہے قُلَّ مَا أَضَاءَ لَهُم نَشَوْفِيهِ یہاں پہ میم ساکن ہے اس کے بعد دوسرا متحرک میم ہے تو دونوں جگوں پر ادگام کا قائدہ پائے جاتا ہے کیونکہ دونوں جگوں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم متحرک ہے تو یہاں ادگام ہوگا یعنی ایک میم کو دوسرے میم میں مدگم کیا جائے گا اور گنہ کے ساتھ ان کی آدائیگی ہوگی پھر ہے الشرح والتوضیح مِنَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ يَتَبَيِّلْ لَكَ أَنَّ الْمِيمَ سَاکِنَةَ اِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا الْمِيمَ تَدْغَمُ فِيهَا مَعْلْغُنَّةِ وَلَا يَكُنَّتَ لَكَ إِلَّا مِنْ كَلِمَتَيْن وَيُسَمَّ اِدْغَام مِثْلَيْنْ صَغِیر فرماتے ہیں کہ یہاں بھی مثالوں کے ذریعے سے آپ کے لئے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بے شک جب یہ مِم ساکنہ ہوگا اور اس کے بعد مِم واقع ہو جائے تو اس وقت کیا ہوگا یہ اس میں مدگم ہوگا پہلا مِم دوسرے مِم میں غنہ کے ساتھ مدگم ہوگا اور یہ قائدہ بھی تب پائے جاتا ہے جب مِم ساکن ایک علمے میں ہو اور دوسرا مِم دوسرے علمے میں ہو اور اس ادگام کو ادگامِ مِثلین صغیر کا نام دیا گیا ہے انشاءاللہ میں درس کے آخر میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ دوسرے صفات شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس میں آپ کو گنہ کی بھی مزید وضاحت ہوگی اور ادگامِ مِثلین کی بھی مزید وضاحت ہوگی اور یہاں بھی پھر صاحبی کتاب نے ایک شیئر ذکر کیا ہے طلاب اور طالبات کی فائدے کیلئے پھر الحکم الثالث میم سائکن کا تیسرا اور آخری حکم وہ ہے اظہار کا اور چونکہ نون سائکن اور تنوین کے قوائد اور احکامات میں ہم پڑھ چکے ہیں اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا وہاں ہم نون سائکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے تھے جب یہ اظہار کا قائدہ پایا جاتا تھا اور یہاں اظہار سے کیا مراد ہے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے الحکم الثالث تیسرا حکم اظہار کا حکم ہے یہ قائدہ اس وقت پایا جاتا ہے جب میم سائکن کے بعد کوئی بھی حرف حرف ہیجہ میں سے آئے سوائی با اور میم کے یعنی اگر میم سائکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہیجہ میں سے حرف ہیجہ میں سے آ جائے تو اس وقت اظہار کا قائدہ پایا جاتا ہے اسی لئے یہاں صاحبی کتاب نے اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں کیونکہ صرف دو حرف میں یعنی اگر میم سائکن کے بعد دوسرا میم ہو یا با ہو تو اس وقت یہ قائدہ نہیں پایا جائے گا اس کے علاوہ باقی تمام حرف میں یہ قائدہ پایا جائے گا اسی لئے یہاں اس کی مثالیں بھی زیادہ دی گئی ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے ہم سامجھ سکتے ہیں کہ یہاں ہر مثال میں جو ہے میم سائکن ہوگا اور میم سائکن کے بعد آنے والا حرف نہ با ہوگا اور نہ میم بلکہ ان دو حرف کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ان تمام مثالوں میں جیسے پہلے مثالیں میں چند مثالیں پڑھوں گا اور ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ باقی مثالوں کا سمجھنا آپ کے لئے انشاءاللہ آسان ہوگا جیسے یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں ایک ہی جو ہے یہ آیت کا ایک حصہ ہے اس میں دو مثالیں بیان کی گئے یہاں پہ میم سائکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اس لئے اظہار ہوگا پھر دوسری مثال یہاں پہ بھی میم سائکن ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی اظہار ہوگا یعنی ہمیں دونوں جگہوں پر میم سائکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے بلکل ناک میں میم سائکن کی آواز کو بند نہیں کرنا ہے نہیں لے جانا ہے جیسے میں سورہ فاتح کی ایک مثال یہاں ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے الحمدللہ تو غلط ہے قائدے کی خلاف ورزی ہوگی یہاں پہ ہمیں میم سائکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ میم سائکن کے بعد جو ہے نہ میم ہے نہ باہ ہے ان کے علاوہ باقی حروف میں سے ایک حروف ہے الحمد یعنی دال ہے تو یہاں پہ جو ہے اظہار کا قائدہ ہوگا ایسے پڑھنا ہے الحمدللہ حمد میم سائکن کو ظاہر کرنا ہے تو یہاں بھی میم سائکن کو ظاہر کیا جائے گا پھر دوسری مثال جو ہے یہاں میم سائکن کے بعد تا ہے یہاں بھی میم سائکن کو ظاہر کرنا ہے لنجعلہا لکم تذکرہ لنجعلہا لکم تذکرہ یہ لکم جو ہے نا لکم لکم میں جو میم سائکن اس کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے پھر تیسری مثال امثالکم امثالکم یہاں پہلے میم کو دیکھنا ہے یہ پہلا والا میم جو ہے میم سائکن اس کے بعد تا ہے یہاں بھی میم سائکن کو ظاہر کرنا ہے امثالکم اسی طریقے سے باقی تمام جو یہاں مثالیں ہیں ہر مثال میں دکھایا گیا ہے کہ پہلے میم سائکن ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی نہ کوئی حرف ضرور ہوگا ان مثالوں کو ہم بگور پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ جب بھی میم ساکن ہوگا اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس وقت میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے بغیر گناہ کے پڑھنا ہے تو وہی اظہار ہے اب مزید اس کی کوئی شرعہ آ رہی ہے فرماتے ہیں کہ گزشتہ مثالوں کے ذریعے سے آپ کے لئے یہ بات بالکل واضح ہوگئی ہے کہ جب میم ساکن کے بعد حرف ہیجہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے سوائی با اور میم کے تو اس وقت جو ہے وہاں اظہار کا حکم دیا گیا ہے بمعنہ انہو ینتق بہا بدون ادغام ولا اخفہ اس وقت جو ہے ادغام اور اخفہ جو گزشتہ قوائد ہیں اس میم ساکن کے ادغام اور اخفہ کے بغیر ہی ادائیگی ہوگی وَيُسَمَّا اِذْهَارًا شَفَوِيًا اور یہاں بھی اسے اظہار شفاوی کا نام دیا گیا ہے اظہار شفاوی کا نام دیا ہے چونکہ یہاں بھی اس میں ہونٹوں کا عمل دخل ہے اس مناسبت سے اس کا نام بھی اظہار شفاوی رکھا گیا ہے تو یہاں بھی یہاں بھی بتایا گیا ہے وَالثُ الْإِذْهَارُ فِي الْبَقِيَّةِ مِنْ اَحْرُفِ وَسَمِّهَا شَفَوِيَّةِ تو پھر یہاں بھی جو ہے تمارین مشک کے لیے دی گئی ہیں تو یہاں بھی یہاں پہلے مثال دی گئی ہے پھر وجہ بتایا گیا ہے کہ کیوں یہاں پہ جو ہے اس مثال میں اظہار کر قائدہ پائے جاتا ہے جیسے میں اگر کچھ مثالیں پڑھوں گا خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ یہاں ہمیں دیکھنا ہے خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ لیکن یہاں خیال رکھنا ہے یہاں جو ہے صاحبی کتاب نے صرف اظہار کی ہی جو ہے تامریر نہیں دی ہے بلکہ اس میں اظہار کی بھی مثالیں ہیں اور جو ہے اخفا کی بھی کچھ مثال ہیں اور پھر ادگام یعنی اخفا شفی اظہار شفی اور ادگام شفی تینوں احکامات کی مثالیں یہاں دی گئی ہیں لیکن یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ کس مثال میں کونسا قائدہ پایا جاتا ہے جیسے خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ یا مِمْ سائکن کے بعد دوسرا مِم ہے لہٰذا ادگام کا قائدہ پایا جائے گا اور یہاں اس کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے وجہ کیا ہے پھر دوسری مثال ہے اَمَّنْ أَسَّسَ اَمَّنْ اَمَّنْ ہاں یہاں اَمَّنْ أَسَّسَ تو یہاں بھی مِمْ سائکن ہے پھر دوسرا مِم ہے لہٰذا یہاں ادگام ہوگا ادگام مِس لائیں وجہ یہی ہے کہ مِمْ سائکن کے بعد دوسرا مِم ہے پھر تیسری مثال یہاں بھی مِمْ سائکن کے بعد دوسرا مِم ہے تو یہاں بھی ادگام مِس لائیں ہوگا پھر تیسری مثال یہاں مِمْ سائکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد دوسرا مِم ہے اور نبا ہے یہاں اظہر شافی کا قائدہ پایا جاتا ہے پھر دوسری مثال تو یہاں بھی مِمْ سائکن کے بعد با اور مِمْ کے علاوہ دوسرا ہو رکھے ہمزہ ہے اس لئے اظہر شافی ہوگا پھر اگلی مثال مَا لَكُمْ كَيْفَ مَا لَكُمْ كَيْفَ مِمْ سائکن کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد نبا ہے نبا ہے نبیم اس لئے اظہر شافی کا قائدہ پایا جائے گا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ یا مِمْ سائکن کے بعد با ہے اس لئے یہاں پہ جو ہے اخفائی شفاوی ہوگا وجہ یہ ہے کہ مِمْ سائکن کے بعد با پایا جاتا ہے تو پھر جو ہے آخر میں یہاں بھی جو ہے چند کچھ ایسے مثالیں دی گئی ہیں لیکن ان مثالوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اُذْكُرْ حُکْمَ الْمِمْ السَّاکِنَ فِي الْأَمْثِلَةِ الْآیَةِ اس میں ان مثالوں میں یہ تین چھے ناؤ اور بارہ بارہ مثالیں یہاں دی گئی ہیں ان بارہ مثالوں میں ہمیں جو ہے مِمْ ساکن کا حکم بیان کرنا ہے کہ ان مثالوں میں مثالوں میں جہاں جہاں پر مِمْ ساکن ہے تو وہاں پہ جو ہے مِمْ ساکن کے کیا احکامات ہیں ان احکامات کو ہمیں بیان کرنا ہے جیسے پہلی مثال ہے یہاں میم ساکن کے بعد دیکھنا ہے کیا ہے نہ واہ نہ میم ہے دوسرے میم میں بھی میم ساکن کے بعد نہ واہ نہ میم ہے اس لئے یہاں پہ دیکھنا ہے کون سا قائدہ یہاں پایا جاتا ہے کون سا حکم پایا جاتا ہے وہ آپ کو ذکر کرنا ہے چونکہ یہ قائدہ میں بتاؤں گا یہاں پر میم ساکن ہے اس کے بعد نہ واہ نہ میم اس لئے اظہر شخص بھی ہوگا پھر اسی مثال میں دوسرا میم ہے میم ساکن اور یہاں بھی میم ساکن کے بعد نباہ نمیم یہاں پہ بھی اظہاری شفی کا قائدہ پایا جائے گا اسی طریقے سے باقی گیارہ مثالیں یہ آپ کے لئے ہیں ان مثالوں پہ آپ گور کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد جو ہے اگر کہیں باہ ہے تو کیا حکم لگے گا اگر میم ہے تو کیا حکم ہوگا اب اگر میم ساکن کے بعد نباہ نمیم ہے اس وقت کیا حکم ہوگا ان مثالوں کو آپ گور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ گور سے دیکھنے کے بعد آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا اب میں ایک دو یا تین صفات آپ کے ساتھ جو کتاب کے علاوہ ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا امید ہے انشاءاللہ اس سے کچھ مزید فائدہ ہوگا اس درست کے حوالے سے آپ کو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہے گنہ جو نون ساکن اور جو نون مشدد اور میم مشدد میں پایا جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے یہاں شکل بھی بنائے گئی ہے آسانی کے لیے گنہ یہ ناک کی جڑ سے آدھا ہوتا ہے ناک کی جڑ کو عربی میں خائشوں کہتے ہیں یہاں شکل دکھائے گئی ہے کہ ناک کی جڑ سے اس گنہ کی آدھائیگی ہوتی ہے اور ایک چیز آپ دیکھ لیجئے ابھی ہم نے پڑھا تھا ادگامی مسلائن ادگامی مسلائن ہم نے پڑھا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے ادگام مسلائن سے کیا مران ہے ادگام مسلائن ذات کے لحاظ سے ایک ہی مخرج اور صفات والے دو ہم جنس خورپوں کے ادگام کو ادگام مسلائن کہتے ہیں یعنی ذات کے لحاظ سے ایک ہی مخرج مخرج ایک ہی ہو اور صفات والے دو یعنی صفات اور مخرج ایک ہی ہو ذات کے اعتبار سے یعنی وہ ہم جنس حروپوں یعنی ذات کے لحاظ سے ایک ہی مخرج اور صفات والے دو ہم جنس دو ہم جنس حروپ جو ہوں گے ایک ہی مخرج اور ایک ہی صفات والے تو وہاں پہ یہ قائدہ پایا جاتا ہے ادگام کا تو اس ادگام کو ادگام مسلائن کہتے ہیں جیسے باتا وغیرہ دونوں حرف ایک ہی کلمہ میں ہوں جیسے یدرکم الموت یدرکم الموت اور جیسے پدخلو تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے ایک ہی مخرج کے یعنی ذات کے لحاظ سے ایک ہی مخرج اور صفات والے دو ہم جنس حرف جو ہے ایک ہی جگہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ قائدہ پایا جاتا ہے ادگاہ میں مثلائن کا اور ایک چیزہ آپ دیکھ لیجئے یہاں جو ہے اس اس بورڈ کے ذریعے سے اس پورے درس کو مختصر بنایا گیا ہے اس سے بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا لیکن یہاں جو ہے آخر میں اس میں ترتیب میں وہ ترتیب نہیں ہے جو آپ کے درس کے بھی ترتیب تھی یہاں آخری جو سطر ہے آخری جو لائن ہے آخری لائن میں یہاں نون مشدد اور میم مشدد کا حکم بیان کیا گیا ہے یعنی جب نون مشدد ہوگا اور میم مشدد ہوگا یعنی یہاں لکھا ہے اگر نون یا میم مشدد ہوں تو ان میں ہر حالت میں گنہ ہوگا جیسے سمہ میم کی مثال ہے میم مشدد پھر نون مشدد کی مثال ہے اور اس سے پہلے جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہے وہ میم ساکن کے قواعد کے حوالے سے ہیں یعنی میم ساکن جو قواعد کے قواعد ہیں اس کے تین قواعد ہیں تو پھر وہ قواعد کیا کہیں وہ اظہر شفی ہے ادگائم شفی ہے اور اخبائی شفی ہے تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے کتاب کے ذریعے سے پڑھا تو اس بورڈ پہ اس سیکرین پہ اگر آپ مزید بورڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارا درس آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے میزان حسنات میں جمع فرمائے اس عمل کو اپنے لئے خالص بنائے ہمارے لئے قرآن سیکھنا اور سکھانا آسان بنائیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بنائے ہمیں مزید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین و سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ